اسلام علیکم ایرون ڈیر سٹوڈنٹ پی ایم سی کی جانب سے جب شیڈول انونس کیا گیا ایم ڈی کیڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے حوالے سے تو وہاں پر ایک آپشن آپ ٹونٹی جولائی سے لے کا ٹونٹی پائیو جولائی تک اپنی ایم ڈی کیڈ کی ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے تھے آج کیوں کہ ٹونٹی ون جولائی ہے تو یہ ڈیٹ اوپن ہو چانی چاہیے تھے یہ آپشن اوپن ہو چانا چاہیے تھا مگر پی ایم سی کی جانب سے اس ڈیٹ کو اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے مگر اس ڈیٹ کو اکسٹینڈ کیوں کیا گیا ہے اب پورٹر کب اوپن ہوگا تمام انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کا پروائیڈ کریں گے ڈیٹ کیسے سلیکٹ کرنی ہے کون سی ڈیٹ سلیکٹ کرنی چاہیے ڈیٹیل ویڈیو آج اپلوڈ ہو جائے گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے بیسیکلی جب پی ایم سی کی جانب سے ریجسٹریشن اوپن کی گئی تو پہلے آئیں پہلے پائیں والا سین تھا کچھ یعنی کہ یہ وہ سٹوڈینٹ جنہوں نے سب سے پہلے ریجسٹریشن کروائی ہوگی اور ساتھ میں فی بھی سبمیٹ کروائی ہوگی تو ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کی کوئی بھی ڈیٹ یعنی کہ تھرٹین دسمبر تک یہ ڈیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور بیس چولائی تک ریجسٹریشن لیٹ فیس کے ساتھ جاری رہی اور ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو چولائی تک آپ نے اپنی مرضی کی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ڈیٹ سیلیکٹ کرنا تھی لیکن ایج ایشو آ رہا تھا جو انڈر سکسٹین ایج کے ہیں وہ کینی ڈیٹ جو انڈر سکسٹین ایج کے ہیں اور ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو پی ایم سی نے انہیں پہلے آلاو نہیں کیا تھا لیکن بعد میں پی ایم سی کی جانب سے انڈر سکسٹین ایئر کے سٹوڈنٹ کو بھی آلاو کر دیا گیا کہ وہ بھی ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کروار سکتے ہیں جس میں وہ تمام سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے تھے جو انڈر سکسٹین ایئر میں آتے تھے اب اس کی ڈیٹ اکسٹینڈ کر کے 25 جولائی کر دی جس کی وجہ سے پی ایم سی کی جانب سے پولٹر اوپن نہیں ہو سکا اور اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا اب وہ تمام سٹوڈنٹ جن کی ایج انڈر سکسٹین تھی وہ 25 جولائی تک اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے تھے اور جس وجہ سے سپیشلی پولٹر کو 25 جولائی تک ان کینی ڈیٹ کے لیے اوپن کیا گیا جب تمام سٹوڈنٹ اپلائی کر لیں گے جن کی عمر انڈر سکسٹین ہے کے بعد سیڈز دیکھی جائیں گی نمبر آپ سٹوڈنٹ کو دیکھا جائے گا یعنی کہ اس کے بعد پولٹر اوپن کر دیا جائے گا پھر آپ اپنی ڈیٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر ادھر فیکٹر کا بھی کہا جا رہا تھا جس کی وجہ سے پولٹر ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سینٹ کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پی ایم سی کے بل کے حوالے سے بھی کافی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بیسیکلی ریزن دو ہی ہیں انڈر سکسٹین ایئر والا ایشو چل رہا ہے اور دوسرا انہوں نے ادھر فیکٹر کا کہا ہے جس کی بنا پر آپ پولٹر اوپن نہیں ہو سکتا سلیکٹ ڈیٹ آپ اس کا آپشن دو سے چار دن تک ایکٹیو ہونے شروع ہو جائے گا جیسی ایکٹیو ہونا شروع ہوگا تو ہم تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ایم ڈی کیٹ کے ہر نیوز پر نظر رکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دی جئے گا تاکہ نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ